بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اسمان مرزا کیس سے متعلق مزدید اہم انکشافات سامنے آئے ہیں اور یہ انکشافات سامنے آنے کے بعد تمام افواہیں تمام جھوٹی خبریں جو ہیں وہ گل ثابت ہوئی ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیس بھی باقی تمام کیسز کی طرح ختم ہو جائے گا کچھ دن اس پر بات ہوگی اور پھر جو ہے یہ کیس بلکل خاموش ہو کر رہے جائے گا اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرے گا جو ملزمان ہیں ان کو رہائی مر جائے گی بلکہ پولیس خود زمانت کروائے گی ان کی اور ملزمان جو ہے وہ چھوٹ جائیں گے وہ تمام افواہیں جو ہے وہ گل ثابت ہوئی ہیں یہاں تک کہ ہمارے بڑے معروف انکر ہیں میں یہاں ان کا نام تو نہیں لینا چاہوں گی لیکن انہوں نے اپنے انہوں نے بھی اپنے یوٹیوب چینل کے لیے یا یہ کہا جائے کہ چند ویوز کے لیے ایک سنسنی پھیلائی اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی اس اپنے اس ویلوگ میں یہاں تک کہہ دیا اپنے تھامنیل پہ بھی یہ لکھ دیا کہ ملزمان کی رہائی اور وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر آگئے تو آپ کو یار ہو کہ پولیس کے اس بارے میں کہنا تھا کہ پہلے بھی ان ملزمان کی جو ہے وہ کچھ کیس میں پہلے بھی گرفتاری ہو چکی ہے لیکن وہ زمانے پر چھوٹ جاتے سے یہ جو کیس تھا یہ بلکل ڈیفرنٹ تھا اس میں کیونکہ یہ اس کی جو ایف آئی آر ہے بیسیکلی وہ خود پولیس نے کٹوائی تھی وہ جو ویڈیوز سامنے آئیں وہ اس طرح کی نہیں تھی کہ اب ان کی زمانے جو ہے وہ ممکن ہو سکے اور بار بار جو ہے وہ پولیس نے اپنا یہی موقع دیا کہ اس کیس کو ہم خود دیکھ رہے ہیں متاثرہ جوڑے کے ساتھ متاثرہ فیملی کے ساتھ ہم خود کھڑے ہیں اور کم سے کم وقت میں جو ہے وہ اس کیس کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے اور جل سے جل سے وہ کوشش کریں گے کہ ان کو سب ترین جو ہے وہ سزائی نہیں سزائی نہیں جا سکے جن سے یہ جو ملزمان ہیں یہ کہ مثال بنے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایسے کاموں میں جو ہے وہ ملوث ہیں اور بھدہ خوری کے لیے چند پیسوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اس حوالے سے جو ہے پولیس نے اس کیس میں مزید دفعات شامل کی ہیں اور کچھ ایسے دفعات شامل کی گئی ہیں جس سے ایک کیس مزید مضبوط ہو گیا پولیس کا جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ اس بارے میں پہلے بھی یہی موقع تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کیس میں ایسے دفعات شامل کی جائیں جس سے ایک کیس جو ہے وہ مزید مضبوط ہو اور ملزمان جو ہے وہ اپنے منتقی انجام کو پہنچیں یہاں تک ہے پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کوشش کریں کہ اس میں دیشتگردی کی بھی دفعات شامل کی جا سکے اب تمام حقائق جو ہے اس کیس کے حوالے سے سامنے آ چکے ہیں پہلے بھی ابتدائی دفتیش کا جو ہزرڈ ہے تو اس میں پولیس نے یہی بتایا تھا کہ ملزمان جو ہے وہ اب تک متاثرہ جوڑے سے تیرہ لاکھ روپے بھتا وصول کر چکے ہیں اور وقتن فوقتن جو ہے وہ یہ پیسے وصول کیے جاتے رہے اور وقتن فوقتن جو ہے یہ ویڈیوز ان کو بھیجی جاتی رہی ان کو دھمکیاں لگائے جاتی رہی اور متاثرہ جوڑے نے بھی اپنا یہی موقع دیا تھا جن کا بیان ریکارڈ ہوا کہ اب سے جو ہے وہ اب تک لاکھوں روپے وصول کیے جا چکے ہیں اور دھمکیاں لگائے جاتے رہی ہر بار ہر بار جو ہے وہ نئے پیسوں کا ڈیوانٹ کیا جاتا رہا اور تقریباً تیرہ لاکھ سے زائد رقم یہ دے چکے تھے ان کو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ویڈیوز لیگ کر دی گئی جو کہ بار بڑ کو دھمکی لگائی جاری تھی کہ ویڈیوز جو ہے وہ لیگ کر دی چاہیں گی اب اس کی جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے اس کیس کی وہ یہی ہے کہ اس میں مزید اہم دفعہ جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں چھے کا چھے ملزمان جو ہے وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں ملزمان کے جو ہے فونز اپ کیے جا چکے ہیں اور چیکنگ کے لیے جو اس کو فورنسک لیب بھیجوا دیا گیا ہے جس سے مزید جو ہے وہ کئی ویڈیوز اب تک سامنے آ چکی ہیں کئی ایسے انتشافات سامنے آ چکے ہیں جس سے یہ کیس جو ہے وہ مزید سٹرونگ ہو چکا ہے اس کیس میں جو اہم دفعہ شامل کی گئی ہیں جس نے اس کیس کو مزید سٹرونگ بنایا اس کا ذکر آپ سامنے کروں گی دفعہ تین سو پچھتر اے اور تین سو پچھتر ڈی جو کہ ریپ سے متعلق ہے اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ پولیس کا پہلے زبارے میں موقع تھا کہ دہشتگردی کی دفعہ بھی شامل کی جا سکتی ہیں تو قانون کے مطابق جو ہے جو ریپ سے متعلق دفعہ ہیں وہ اس میں شامل کی گئی ہیں جس میں کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے دوسرا جو ہے وہ اس میں دس سے پچیس سال تک قید بھی ممکن ہے جسے عمر قید بھی کہا جا سکتا ہے دفعہ 384 پی پی سی یعنی پنشمنٹ آف ایکسٹورشن اس میں بھی تین سال کی قید ہو سکتی ہے یہ دفعہ بھی شامل کی گئی ہے اور ان دفعات سے جو ہے وہ کیس مزید مضبوط ہو چکے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی مزید دفعات شامل کی گئی ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے دفعہ 114 پی پی سی یعنی معاونت کار سہولت کار کے لیے یہ دفعہ شامل کی گئی ہے ان کے لیے بھی سزا ہو سکتی ہے جو ملزوان ہوں کے وکلا کا یہ کہنا تھا کہ عثمان مرزا کے علاوہ جو بھی وہاں لوگ موجود تھے انہوں نے تو اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا یا وہ تو صرف عثمان مرزا کے ساتھ گئے تھے یا وہاں پر موجود تھے یا وہ تو صرف دیکھ رہے تھے تو اس دفعہ کے تحت جو سہولت کار ہیں جو معاونت کار ہیں یا جو ساتھ بھی گئی ہے بے شکلوں نے کچھ کیا نہیں لیکن روکا بھی نہیں تو اس میں بھی جو ہے ان کے لیے سزا ہو سکتی ہے دفعہ 395 جس میں دس سا قید ہو سکتی ہے یہ بھی شامل کیا گیا ہے 496A377B یعنی کہ سیکشوال ابیوز اس میں ساتھ ساتھ کی قید ہو سکتی ہے پولیس کا اس کیس کے حوالے سے یہی موقع ہے کہ کم سے کم وقت میں جو ہے وہ اس کیس کو منتقی انجام تک پہنچانا اور سکھ سے سکھ سزائیں جو ہے وہ دلوانی ہے ملزمان کو اس کیس میں آپ کو یاد ہو کہ خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بروقت اس میں جو پولیس کو جو ہے وہ کمات جاری کیے تھے اور فورم انہوں نے اس میں خود ایکشن لیا تھا اور پولیس کو یہ آرڈرز جاری کیے تھے کہ سکھ سے سکھ سزائیں ملزمان کو دلوانی ہیں اور کم وقت میں جو ہے وہ یہ کیس سال کروانا ہے اور کیونکہ اس کیس کے حوالے سے اس بار دیکھا گیا تھا کہ خود مینسٹریم میڈیا جو کہ ہمیشہ گورنمنٹ کے ویسے تو گینس ہی رہا ہے لیکن اس نے بھی اتنا پریشر ڈالا گورنمنٹ پر اور اداروں پر اور پھر سوشل میڈیا کا کردار اس میں اتنا رہا کہ دیکھا گیا کہ اس کا ریزرٹ ہے نکلا کہ پولیس بھی جو ہے وہ اس کیس میں کافی تیزی سے کام کری اور بڑا اہم کردار پولیس جو ہے وہ اپنا ادا کری ہے اور آنے والے دن یعنی کہ جب کل جو ہے وہ ان کو ملزمان کو دوبارہ ڈالت میں پیش کیا جائے گا اور یہ ہی کار جائے رہا ہے کہ ان کے جوڈیشنل ریمانڈ میں اضافہ کری ہے ڈالت سے استدا کرے گی پولیس تاکہ یہ جو گینگ میں شامل چھے اپرا جو اب تک پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں ان کے جسمانی ریمانڈ میں اضافہ کی استدا کرے گی اور اس ریمانڈ سے جو ہے وہ مزید حقائق سامنے آئیں گے کیونکہ پولیس کا یہ ہی کہنا ہے کہ کم سے کم وقت میں جو ہے وہ کیس حل کرنا ہے اور ملزمان کو سزائیں دلوانی ہے تو اس بار جو پولیس جو ہے وہ خود ادالے سے دخواست کرے گی کہ جسمانی ریمانڈ میں جو ہے وہ استدا کی جائے تاکہ مزید انکوائری کی جائے ملزمان سے اور جو ابھی تک ان کے موبائل فون جو ہے وہ ضب کیے گئے ہیں اس کو فورنزک ریزلٹ آئے گا اور پھر پتہ لگے گا کہ مزید اس میں کون کون سے دفاع شامل کی جا سکتی ہیں کیونکہ اس ملزمان نے جس طرح سے اس جوڑے کو حراسہ کیا جس طرح سے یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ان کو دوبارہ سے بل فیلی پر ٹھا ہے وہ مجبور کیا اور جوڑے کو دوسرے کے سامنے جو ہے وہ پہل باس کیا اور مزید میں اس بارے میں بات کرنا چاہتی کیونکہ ویڈیوز ہم سب دیکھ چکے ہیں کسی یہ نہیں کہا دے سکتا کہ آپ ویڈیوز ضرور دیکھیں ہم سب دیکھ چکے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہو اور بڑی فارس ہو چکی ہے دنیا تو جس نے نہیں بھی دیکھی میں تو یہ کہوں گے کہ وہ بھی دیکھ چکے ہیں اور اگر نہیں دیکھی تو ان کو ہمارے ویڈیا نے اب تک دکھا دیا ہوا ہے تو اس حوال سے جو بھی اپ ڈیٹ ہو گئی ان کے بارے میں کیا فیصلات ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شئے کروں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا